جمہو کشمیر میں تین سال پرانے بی جے پی 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 آلائنس کو بی جے پی نے ناشنل انٹریسٹ اور تہشت غردوں کے خلاف سختی برتنے کے نام پر ختم کر دیا ماہرین مانتے ہیں کہ سیاسی فائدے کے لیے بنی اس حکومت کو عوام نے کبھی دل سے قبول کیا ہی نہیں جو ان کو سپورٹ کر کے پاور میں لائے تھا وہی ریویل کر رہا تھا کہ لکھ یہ آپ نے یہ غلط دیسیشن لیا ہے بی جے پی کے ساتھ گورنمنٹ بنا کر اور اسی کے قارن دھیرے دھیرے وائلنس بڑھتا گیا انہیں پتا تھا کہ ہمیں کبھی نہ کبھی یہ کرنا پڑے گا اور جو ہمیں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی نے دوہزار انیس کا الیکشن دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سپورٹ ویڈڑاک کیا ہے بھارت کی اوپوزیشن جماعت حکومت گرنے کو بی جے پی کی بڑی ناکامی قرار دے رہی ہے جبکہ بی جے پی کی دلیل ہے کہ کشمیر وادی میں بڑھتی ہوئی مذہبی راڈیکلائزیشن اس کے لیے ناقابل قبول تھی تین سال میں دیش کو اور جمہو کشمیر کو کیا ملا سب سے زیادہ اگروادی حملے پچھلے تین سال میں ہوئے دو سو انتالیس سے زیادہ ناگرکوں کی موت ہوئی تین سو اسی کے قریب جوان مارے گئے جتنے کشمیری آتنکوادی پکرے جا رہے ہیں ہر کوئی کہتا ہے ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں ہم کشمیر کو پاک بھومی بنانا چاہتے ہیں اس اسطحیق میں محبوہ کھل کر بہابی کے خلاب بولنے کے لیے تو یاد نہیں تھی آداد و شمار کے مطابق جمہو اور کشمیر میں بے روزگاری کی شرعہ بھارت میں سب سے زیادہ ہے اور دہشت غردی کے سائے میں اس کے کم ہونے کی امید بھی نہیں دیکھتی حالات نارمل بنانے کے لیے کچھ ایکسپرٹس پاکستان سے باتچیت کو لازمی قرار دیتے ہیں لیکن اس رائے کی مخالفت کرنے والے بھی کم نہیں کوئی افرٹ بھی نہیں ہو رہا کہ ان سے سنبند اچھو ہے جب تک پاکستان سے کوئی باتچیت نہ ہو کشمیر میں شانتی بھال کرنا تھوڑا مشکل کشمیری ملٹنٹس ہیں اور فورن ملٹنٹس ہیں ان کا یہی ہے کہ پریشر بنا رہے بھارت سرکار پر کسی نہ کسی طرح سے وہ پاکستان سے بات کریں پاکستان سے اس سمیں بات کرنا کشمیر کے بارے میں صحیح نہیں ہو پاکستان سے باتچیت ہو یا نہیں لیکن اس وقت تو کشمیری عوام چنی ہوئی حکومت سے بھی کٹ گئی ہے شرینگر سے زبیر ڈار کے ساتھ رتل جوشی اردو ویوے دلی